لیکن دوستو پاکستان میچ کو ہارا ہے کس وجہ سے ہارا ہے کیا رزوان کی وجہ سے میچ ہارا ہے پاکستان یا پاکستان ہارا ہے مادوسیق پردس یا شادہ فان کی وجہ سے تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان جو لگ رہا تھا لگتا سریز یہ آسانی سے جی جائے گا دو میچے کنوں نے لگتا رہا ہے پہلے جیت چکا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ تیسرے میچ میں وہ میچ ہار گیا چوتے میچ میں بارش ہو گئی اور پانچوں میچ کس طرح وہ ہارے اتنی بری طرح سے ہارے لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ آسانی سے جی جائے گا لیکن اینڈ ڈی اینڈ پاکستان میچ ہار گیا اور سریز ڈراو گئی کوئی بھی نہیں جیتا دو میچے پاکستان لگتا جیتنے کے بعد پاکستان سریز نہیں جیتا اور اتنی بری پرفومنس کے بعد پاکستان سریز ہار گیا تو دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے محمد رزوان کے بارے میں محمد رزوان جو کہ انہوں نے سسٹی ٹو گینگوں کے اوپر بنائے تھے جو نائنٹی ایٹ رن اماد وسیم اس وقت بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے تھا اگر اماد وسیم وہاں پہ وہ تین بالے کھیلتے تو انہوں نے میرے خواہ کے پاکستان کا دو ہنڈ سکور کراس ہو جاتا لیکن انہوں نے محمد رزوان کو شرائک کیا اور ایک بال پر وہ آؤٹ ہو گئے اماد وسیم دوسری بال پر سنگل لیا فائی مشرف میں اور تیسری بال پر محمد رزوان نے بھی سنگل لیا تو اس طرح تین بالے جو ہے ضائع ہو گئی صرف اسے دو رن بیس کے اوپر اگر ایک رن ضائع بلکے اگر اس کی برق تھا کہ اماد وسیم وہ تین بالے کھیلتے اس کے اوپر اکم از کم آٹھ دس رنز بنا دیتے تو پاکستان پسپورٹ دو سو پلاس ہو جاتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شاداب خان جو کہ بیسٹ فیلڈر مانے جاتے ہیں بیسٹ کرکیٹر مانے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ جب ایسے میچز آتے ہیں جو کہ پاکستان کو جیتنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے بڑے میچز میں تو بڑے میچز میں یہ اسی طرح کی افراد کر جاتے ہیں اور شاداب خان نے وہی کیا ایک بار پر کیجو آپ پر کے پاکستان کو سریز سے ہاتھ دونے پڑا اور اس طرح پاکستان سریز ہار گیا تو اب اس کے بعد ہی پاکستان کا ہونے جا رہا ہے کل اوڈی آئی کا مقابلہ جو کہ ٹی ٹوئنٹی پانچ پوری ہو چکے ہیں کوئی ریزرٹ نہیں نکلا کون جیتا کون ہارا بس دو دو جیتے اور ایک ڈراؤ ہو گیا تو اس کے وجہ سے ٹی ٹوئنٹی تو ضائع ہو گیا سمجھو اب ہے ونڈے کی باری ونڈے میں پانچستان اپنا سکار تو زیادہ سہم بھی رکھے گا لیکن ایک دو چینجز کرے گا جس کیونکہ پاکستان کو اوڈی آئی میں جو بیٹس مین چاہیے ہیں جیسے عبداللہ شپیک ہے وہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ان کا سٹرائٹ ایڈ بھی اچھا ہے ونڈے میں ایک آنوی بھی اچھی ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں پخر زمان حارس سویل حارس سویل بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں امام الحق امام الحق تو تھے ہیں ونڈے اور ٹیسٹ کے پلیئر اور شان مسعودی تو ٹیسٹ کا پلیئر ہے لیکن اس کو کچھ بھی ونڈے میں کھلایا ہوئے تو اس کے علاوہ بقاہ شادہ محمد رضوان محمد حارس رضوان عباس اپریلی امبالر انہوں نے ایڈ کیا عبرار احمد کو ایڈ کیا اور بقائے سہم یہ نظیم شاہ، اسام امیر تو بھی آئے ہیں تو نیو زیلینڈ کی بات کریں نیو زیلینڈ کو جی مارٹ چرپنن آگے ہیں جی سکوارڈ کے اندر جو دونے چیپ پرپومنس کی اس کے بعد مارٹ چرپنن کو انہوں نے ٹیم میں رکھ لیا ہے تو ان کے بھی سکوارڈ زیادہ سہم بس ایک دو چینجز کی ہوئے ہیں تو کل کا میچ ہونے جا رہے ہیں نیو زیلینڈ اور پاکستان کے درمیان اور ڈی آئی اے تو پہلا میچ ہوگا تین بچ کے تیس منٹ کو پاکستانی ٹائم کے اوپر تو دیکھتے ہیں کل پاکستان اپنا پلائنگ 11 کیا کلاتے ہیں وہ بھی محبتا شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آئے کیا ایک ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا بلیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خود پائر